عدب نامہ کے تعریفی سلسلے کی اگلی کڑی میں ارسلان احمد آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے احباب آج ہم آپ کو جس شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں وہ اردو عدب کی ایک بڑی ہماغیر شخصیت ہیں اور شائری کا ایک پچاس سال سے زیادہ طویل مدد پر مشتمل ایک اہد ہیں ان کی گزلیں انڈیا اور پاکستان میں یقصہ مقبول ہیں جب جیت نے گایا یہاں غلام علی گاتے ہیں اور ہم سب ان کو بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے جناب ملتے ہیں نظیر کیسر سے اور ان کی بڑی محبت اور بڑی شفقت عدب نامہ کے لیے انہوں نے خصوصی وقت نکالا ہم ان کے شکر گزار ہیں آئیے آج آپ کو مزیر کیسر صاحب سے ان کے دولت قدرے میں ملاتے ہیں سر شکریہ آپ کا آپ نے محبت بیا کچھ اپنی آغاز میں اپنی شہری سفر کے آغاز کے بارے میں بتائیے سر شکریہ آپ کا بھی آپ کو بتائیے کہ میں تو نئے لوگوں کے لیے لکھتا ہوں اور وہ ہی میری محبت ہے وہ ہی میرے دعا کی طرح ہے تو میری ابتدای زندگی جو ہے بڑی بوہران کی زندگی رہی میں ایک تو جب پیدا ہوا تو والد کی دیت ہو گئی والد آرمی میں تھے اور پیدا ہونے کے بعد تقریباً تین برس بعد ملک تقسیم ہو گیا تو ہم جہلم آگئے ہیں تو جہلم میں اس وقت لالا اتار نرین گجرال ایک شخصیت تھے وہ میرے والد کے بڑے دوست تھے تو جب پتہ چلا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہ کوئی بات نہیں بچے کو ہم پا لیں گے تو پڑی ان سے بھو بھی جلندھر کے تھے بہت قریبی فیملی تعلقات تھے ان سے ایڈوکیٹ تھے وہ تو انہوں نے مجھے پالا پھر تقسیم کا زمانہ تھا اور فسادات جو ہیں وہ جہلم سے جے صحابہ، مندرہ، پرواز یہاں سب سے پہلی بار پھوٹے اور وہیں پہ میرے والد کی ڈیوٹی تھی تو کبھی کبھی جب میں ان کے پاس ہوتا تھا اور اچانک کہیں جانا پڑتا تھا تو وہ بجے لے جاتے تھے بڑی محبت کرتے تھے تو میں ایک ہی بچہ تھا ان کا تو گولیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی شہروں میں آگ لگی ہوئی تھی لوگ باغ دوڑ رہے تھے تو یہ بچپن میں میرے ذہن پر بہت بری طرح اثرات مرتب ہوئے ایک تنہائی اور ایک یہ قتل و غارت پری پھر تھوڑی جب ہوش سنبھالی اس کے بعد بھی میں کبھی کبھی دیکھتا تھا چار پانچ برس کی عمر میں کہ ہمارے گھر کے باہر لاشیں سڑک پہ پڑی ہوتی تھے اور ہمارا گھر جو بڑا مشہور بنگلہ نمبر نو بالکل دریا کے کنارے پہ تو اس دریا سے میری دوستی ہوگی بچپن میں پھر ہمارے گھر پرانے جو بنگلے تھے آپ کو پتہ ہیں وہ چار چار پانچ پانچ کنال میں ہوتے تو اس کے اندر ہی باغ ہوتا تھا تو درختوں سے بڑی محبت ہوئی دریا سے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں شاعر ہوں سوانے میں لیکن گیارہ بارہ سال کی عمر تک اس ماحول میں رہتے ہوئے میں دیکھتا تھا کہ میں کچھ گنگناتا ہوں دریا کی سیر کرتے ہوئے اور باغوں میں گھومتے ہوئے تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی شاعری تھی یعنی ترنم کا آغاز آپ نے اپنی شاعری سے بھی پہلے کیا جی ہاں بالکل ایک لہن ہی ہے شاعری بھی ایک سوت اور تصویر دونوں چیزیں ہیں تو یہ زمانہ تھا پھر اس کے بعد ہم لاہور آگئے لاہور سے پھر والد کی ٹرانسفر ملتان ہو گئی تو پھر اس طرح وہ زندگی جو ہے سفر میں رہی بہت زیادہ ہے اور ایڈوکیشن بھی اسی طرح سکون بدلتے رہے تو وہ کوئی بہتر ترتیب سے نہیں ہو سکی اور شاعری بھی یہی ہے کہ بڑی بہترتیب چیزوں کو ترتیب میں لانے کا کام ہے تو میں نے کئی لکھا بھی تھا کہ شاعری بڑھوں کا کام ہے لیکن جسے بچوں کی طرح کرنا پڑتا ہے کیا بہتر ہو اس طرح یہ افتدائی زمانہ پھر ملتان میں بڑا اچھا ماحول تھا کیفی ملتانی تھے صادق مصور عرشد ملتانی اسغر ندیم تو خیر بڑے چھوٹے تھے وہی ان سے بھی دوستی تھی یہ سوڈنٹ ہے اور پھر سکسٹی ٹو سکسٹی ون میں میں لاہور آ گیا پھر یہاں پر بڑی عجیب بات ہے کہ میں اٹھارہ اننی سال کا تھا لیکن میری دوستی فیض احمد فیض اور سوفی طباسم محمد عظیم قاسمی احسان دانش بزرگوں سے رہتی تھی تو نئے جو شاعر تھے اور میں ناصر کازمی سے بہت دوستی ہوئی تو ناصر کازمی مریر نیازی شہزاد احمد زفر اقبال یہ میرے تھوڑے سے سینئر بھی ہیں اور ہم اثر بھی ہیں ابھی آپ کو پتا ہے زفری بال صاحب سے کل ہم نے بات کی کچھ اس طرح کی تو وہ زمانہ یاد کیا تو مجھے لوگ بڑے اچھے ملے ماحول بڑے اچھا ملے تو میں بڑا شکر بودار ہوں سر آپ کو اپنا پہلا شیر یاد ہے جو آپ کی پہچان کے سفر میں آپ کا معاون ثابت ہوا وہ کوئی ایسا شیر یہ تو نہیں یاد میں نے لکھا کیا ہے پہلا شیر لیکن جو پہلا شیر بہت لوگوں کو یاد ہوا اور وہ مجھ سے ملتے تھے تو مجھے سناتے تھے وہ تھا کہ آنکھیں چہرہ ہاتھ لیے فرتا ہوں میں آنکھیں چہرہ ہاتھ لیے فرتا ہوں میں کیا کیا اپنے ساتھ لیے فرتا ہوں میں تو شعیب بن عزیز مجھے ملے تو انہوں نے مجھے یہ شیر سنایا بہت سے لوگ جب پہلی پہلی بار ملتے ہیں تو یہ بچوں جیسا شیر ہے اسی میں ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر رو پڑتا ہوں بچوں سے جذبات لیے پھرتا ہوں میں تو پھر میں نے اپنی پہلی کتاب کا نام بھی آنکھیں چہرہ ہاتھ لکھا اور یہ بھی بڑی عجیب کہانی ہے کہ امروز بہت بڑا اخوار تھا سکسٹی کے زمانے میں جس طرح جنگ ہے آج تو بڑا اخوار جو تھا لاہور کا امروز تھا جس کے اشواق احمد بھی ایڈیٹر رہے اور احمد عدیم قاسمی اس میں لکھتے تھے منو بھائی کی ابتدا اس سے ہوئی گریبان کا جو کالن ہے صحیح اس کا ایک ویکلی ایڈیشن بلکہ ایک میکزین تھا لیلو ناہار وہ نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر تھے صوفی طوسم اس کا ایک اپنا میار تھا اس میں ناصر کازمی کی غزلیں چھپتی تھی زفر اقبال منیر نیازی تو میری غزلیں بھی اس میں چھپتی تھی تو ایک در ناصر کازمی نے مجھے کہا ہم ٹی ہاؤس میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں تو میں نے کہا کوئی خاص نہیں ہے زیادہ نہیں ہے تو کہہ لگے میرے پاس بھی یار کچھ زیادہ پیسے نہیں ہیں تو لیلو نہار میں کوئی غزلیں تادہ چھپی ہیں میں نے کہا ہاں تو چلو وہاں سے پیسے لے کے آؤ تو کچھ ضرورت ہے مجھے تو میں آفیس سلا گیا میں کبھی آفیس نہیں جاتا تو وہ ڈاک سے پیسے بھیجتے تھے اور سکسٹی میں امروز دس روپے غزل کے دیتا تھا تو میں وہاں گیا تو تین چار غزلوں کے پیسے بنے ہوئے تھے تو میں کیشئر کے پاس کیا اس نے نکالے وہ وچر وغیرہ اس نے کہا تین یا چار غزلیں ہیں میں نے کہا اس کے پیسے مجھے آپ دے جائیں تو کہنے لگے کہ لیکن ایک سوال ہے کہ آپ نظیر کیسے ہیں میں نے کہا بالکل نوجوان لڑکا تھا تو کہنے لگے اس کی تصدیق کیوں میرے پاس نہیں ہیں شناختی کارڈ بھی نہیں ہوتا تھا تو میں نے کہا پھر میں کیا آپ کو تصدیق اس کی دوں کہنے لگے آپ ایڈیٹر صاحب کے پاس جائیں ان سے چٹ لکھوا کے لئے ہیں تو میں صوفی طوسم صاحب کے پاس گیا تو ان سے بھی وہ پہلی ملاکات تھی پھر میں نے کہا وہ کانٹنٹ صحیح کہتا ہے تو مجھے بھی کیا بتایا کہ آپ نظیر کیسے ہیں یا نہیں تو میں نے کہا پھر اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا سوچتے رہے کہنے لگے اچھا وہ جو غزلیں چپیں اس کے شیر سناو وہ میں نے وہ زمانے میں یاداش بھی بڑی امسی تھی وہ میں نے شیر سنا دیا بڑی حیرت سے دیکھتے رہے پھر کہنے لگے اچھا کوئی نئی غزل سناو وہ بھی میں نے سنا دیا تو کہنے لگے کہ بھئی تمہاری غزلیں پڑھ کے مجھے یہ لگتا تھا کہ کوئی زیادہ عمر کا آمی یہ تنی فختگی ہے آپ کی شایری میں تو خیر انہوں نے چھڑ لکھ دی پھر کہنے لگے بیٹھو چاہ وغیرہ پیو بڑی محبت کرنے والے شخصیت پھر وہ پھر کہنے لگے کہ کرتے کیا ہو میں نے کہا میں تو ابھی ملتان سے آئے ہوں کوئی کام نہیں کرتا کہنے لگے چلو اس میں ایک ویکلی کالم لکھا کرو تو اس کے تمہیں پیسے بھی دیں گے میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو مجھ سے ڈسکس کرنے لگے میں نے کہا کہ میرا ناصر کازمی انتظار کر رہے ہیں وہ تیس روپے چالیس روپے مجھے نہیں ان کو چاہیے وہ کہنے لگے اچھا آپ جاؤ تو کسی دن آنا تو خیر وہ پیسے لے کے میں گیا وہ بڑا عجیب زمانہ تھا تو ناصر کازمی نے کہا تو وہ سامنے بندارا شاپ ہے وہ مشروب مغرب کی شاپ تھی تو کہنے لگے ساڑھے سات روپے میں وہاں ہاف میں لے گی بوتل وہ لے آنا تو خیر اس طرح وہ بڑی عجیب زندگی رہی بڑے خوبصورت لوگ تھے اور ناصر کازمی خاص طور پر بہت اچھے دوست بھی تھے اچھا یہ انہی شہرہ میں سے بلا شبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناصر کازمی سے آپ بھی سب سے اچھی دوستی بھی تھی تو کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کو متاثر کیا شیری لحاظ سے اچھا میں زفر اقبال یہ تو نہیں کہتا کہ میں پڑھتا نہیں تھا انکور ان سے موتات رہتا تھا کہ اثر نہ ہو کیونکہ میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ انسان پتھر نہیں ہے وہ متاثر ہوتا ہے موسموں سے اپنے مطالع سے اپنے دوستوں سے اور اپنے سینئر سے بلکہ اپنے ماضی سے میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی جو ہے یہ ستر سال نہیں ہے جو اب میں کر رہا ہوں میری زندگی تو دو چار ہزار سال ہے وہ عمر ہے جو کچھ میں نے پڑھا جو کچھ میں نے سنا سیکھا میرا ماضی وہ سب مجھ میں آباد ہے تو میں ان سب لوگوں سے متاثر ہوا جیسے غالب سے تھا میر سے لیکن اس زمانے میں ایک بات ہوں کچھ لوگ کہتے تھے نظیر کیسر مونیر نیازی جیسا ہے تو کچھ لوگ کہتے تھے یہ ناصر کازمی جیسا شاعر ہے صحیح تو پھر مجھے اتمنان ہوتا تھا کہ میں کچھ اپنے جیسا ہوں کیونکہ ان کا مونیر نیازی نے ایک دن مجھے کہا یہ ناصر کازمی تو کوئی شاعر نہیں ہے میر کا چربا ہے تو اس قسم کی شاعری نہ کیا کرو تو میں نے کہا کہ مونیر نیازی میں آپ کو اور ناصر کازمی کو کوکٹیل بنا رہا ہوں مجھ کر رہا تو میں نے کہا اس سے ایک نہیں شکل پیدا ہوگی تو اس طرح وہ بڑا حسان ہے میرا مجھ پر ان دوستوں کا کی رفاقتوں کا ان سے بہت کچھ سیکھا لیکن ایک بات میں یہ کہا کرتا ہوں کل بھی میں نے کہا کہ میں اردو میں تین بڑے شاعر سمجھتا ہوں ظالم اقبال اور نون میمراشد اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے موضوعات جو ہیں شاعری کے میر سے لے ناصر کازمی اس کا کینویس بہت محدود ہے اور اس سے میں نکلا بھی ہوں خود بھی اگرچہ زفری بال صاحب نے کالیس پہ گفتگو کی اور اختلاف کیا مجھ سے کہ یہ فلسفہ فکر یہ کوئی شاعری نہیں شاعری صرف محبت کی شاعری چلے میں خود محبت کی شاعری کرتا ہوں لیکن محبت میں بھی تو بہت پھیلاو ہے اس کا بھی ایک فکری لیول ہے تو محبت کی شاعری بھی کی جائے تو غالب کی طرح کرنی چاہیے راشد کی طرح کرنی چاہیے اقبال بھی محبت کا چاہیے ہے رگ ساز میں روان صاحب ساز کا رہو کیا بات ہے تو وہ صاحب ساز جو ہے اس کی طاروں میں اس کا رہو روان ہوتا ہے اچھا سر یہ ایک سوال بنتا ہے آپ نے بھی اپنے آغاز کسی میں بتایا کہ آپ کو پہلی ہی غزلیں جو اندروز میں چپی ان کے والے سے جو یعنی معافضہ ملا وہ اچھا خاصا خطیر حقم بنتی ہے اس طور کے حالے سے تو یہ جو اب شورا کی اس فن کی قدر جو تھی وہ کم ہوئی ہے اس پہ ایک معاشی لحاظ سے ایک فرید ہی اتنا سے غالب آگئی ہے جو کمرشلیزم کے حوالے سے ایک بڑی ایک ڈیفرن ڈیمنشنز بن گئی ہیں ان چیزوں کی تو کیا یہ شاعری کی اپنی اہمیت کم ہوئی ہے یا یہ معاشی نظام کا یہ کسورا سا ہے اچھا اسلاح نے ایک بات سے میں اتفاق نہیں کرکا لوگوں سے سکسٹی میں کوئی بھی کتاب اس کا اڈیشن پانچ سو کی تعداد میں چپتا تھا اور وہ بھی بکتا نہیں تھا چند لوگوں کے لائے لیکن آج کتاب جو ہے دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار فسٹ اڈیشن چپتی اور وہ بکتی ہے پہلے آپ دیکھیں کہ انارکلی کے باہر صویرہ، اٹھ بے لطیب وہ میری لائبریری چھوڑے چھوڑے کیبن بنا کے بیٹھے دلو آج آپ پبلیشرز کو دیکھیں پورے پورے پلازیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کتاب دکھتی ہے ورنہ وہ کیوں چھاپیں بالکل اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے پبلیشرز کا بھی اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کی کتاب دکھتی ہے ورنہ پبلیشر کو اطراف نہیں کرکا یہ اور یہ سانج والے نے تو بڑی مزدار بات کی کہتا کہ صاحب آپ کی کتاب تو ہر شائر خریدتا ہے تو وہ شائر بھی بہدارک بن جاتے ہیں پشاور سے کرایتی پیدا سے تو اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ قدر و قیمت کم ہوئی ہے لیکن ایک پہلو جو آپ نے بات کی وہ بڑا سیریس پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عدب عدب تھا مشہرے ساری ساری رات ہوتے تھے اور عدیب کی اس کے لکھت سے اس کی تحریروں سے عزت تھی جب سے میڈیا اور خاص طور پر پرنٹ میڈیا کے ذریعے کچھ عدیبوں نے لوبیز بنائی ہیں کچھ جو دو نمبر کے عدیب کالم لکھتے ہیں بلکہ کچھ کومیڈیا ندیب ہیں جو مسخرہ قسم کے مسخرے قسم کے کالم لکھ لکھ کے بلکہ وہ کشور ناہیر نے صحیح لکھا کہ زیاء اللہ کچھ عدیبوں کو لطیفے سنانے کے لئے بلایا کرتے تھے اپنے گھر میں تو وہ سب کو پتایا وہ کیا لوگ ہیں تو انہوں نے ان کالمز کے اس صحافتی عدب کے ذریعے احوان بالا میں حکومتوں میں صاحب اقتدار لوگوں میں اپنی جگہ بنائی تو اس سے یہ ہے کہ جو جنون عدیب تھے لکھنے والے وہ پیچھے رہ گئے اور یہ جو دو نمبر لوگ تھے مطیفے سنانے والے جگت بازنیا کرنے والے یہ اپنے ان ذرائع کو استعمال کر کے ان صفوں میں چلے گئے جہاں صحیح عدیب کو جانا چاہے ڈاکٹر شاہد نے ابھی بڑی اچھی بات کی ایک اپنے چینل میں انہوں نے کہا اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ بہترین عدوں پر بدترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر شعبے میں یہ ایک پرابلم ہے اب تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سپریم کورٹ نے یہ فیصلے دے دیا کہ اہل جو لوگ ہیں جہاں پہ اہل لوگوں کو ہونا چاہیے وہاں نہ اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ عدب کے ساتھ بھی ہوا تو یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے پھر یہ معیشد والا مسئلہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ آپ میڈیا پر ان لوگوں کی حکمرانی ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ عدب نامہ جیسے جو لیٹ فارم ہیں وہ جہنمن عدب کو زندہ عدب کو سہی عدب کو آگے لے کے آئیں گے جی بلہ شبہ ایک مقصد تو سیریس مقالمے کو فروغ دینا بھی ہے اور اسی لیے جس طرح آپ نے ابھی اپنے گفتگوں میں بتایا کہ آپ نے جن حالات میں آنکھ کھولی یعنی پہلے ہی بچپن میں آپ نے جب تک سیم کا واقعہ دیکھا اور وہ ساری یادیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں آپ کے کلام میں بھی کئی جگہوں پر وہ نظر آتی ہیں ہم آج کل کے دور میں جس طرح سیریس مقالمہ جو ہے وہ مزاہ کی نظر ہو جا رہا ہے اس کا کیا علاج ہے کیا ہم جیسے پلیٹ فارم جس طرح عدب نامہ کا ایک پلیٹ فارم ہم دینا چاہ رہے ہیں سیریس لوگوں کو کہ سیریس بات ہو سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مزاہ ہے وہ خود بھی کچھ ایسی ترقی کرے گا کہ وہ اس کا محمد و معاون ثابت ہو جائے کہ اس کے خلاف کام کر سکے کیونکہ نظر آتی طور پر ابھی تک یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے ایک منظر نامہ ہے اس کا میڈیا کا خاص طور پر اس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو مزاہ ہے وہ ایک آسان طریقہ ہے مسائل کو سامنے لانے کیونکہ جرت مندانہ طریقے کے اندر شاید لوگ افنسیو لے جاتے ہیں لیکن مزاہ میں بہت ساری جرت مندانہ باتیں بھی ہوتی ہیں جو کہنے والے کہہ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مزاہ کو یہ کام کرنا چاہیے یا یہ سیریس ہی ہونا چاہیے یہ کام اچھا یہ آپ تھیٹر کو دیکھیں ہمارا خود میں نے تھیٹر کے ڈرامے کیے ہیں ایکٹر اور الہمرا میں کیے ہیں سکسٹی کے زمانے میں سیونٹی کے زمانے میں تو اس زمانے میں میکسم گورکی کے افسانوں کو ڈرامائی تشکیل دے کے پلے کیے جاتے تھے موفسا کے ڈراموں کو تشکیل دیا جاتا تھا نظیر زیغم تھے اسلم یوسفی تھے تو یہ لوگ اور سب سے پہلا ڈراما اور مسود اختر نے میرے ساتھ کیا تھا کنجوس الحمرا میں تو وہ ایک سیریس ڈرامے تھے جس میں ہال بھرا ہوا ہوتا تھا تو اب ان کی جگہ آپ دیکھیں کہ اتنے گھٹیا لبز نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ گھٹیا ڈرامے جو ہیں اور جگت بازی والے فوش مکالموں والے وہ ڈرامے جو ہیں ہمیں دیا جاتے ہیں اور میں نے کہیں لکھا بھی تھا کہ لوگ کہکے لگاتے ہیں اتنا ہستے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ہس نہیں رہے رو رہے ہیں ان کے کہکوں سے مجھے رونے کی آوازیں آتی ہیں کہ اتنا مطلب علمیہ ہے یہ ہمارے ملک کا کہ آپ کن چیزوں پہ ہسے ہیں تو ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی کہ اس میں وہ باتیں بھی کی جاتی ہیں جو کنس کے ذریعے مزا کے ذریعے اصلاح ہی پہلو رکھتی ہیں لیکن وہ دو چار شاعر ہیں انور مسعود جیسے یہ لوگ ہیں ورنہ تو مجھے یاد ہے کہ استاد دامن آلہ کے بڑے اچھے شاعر تھے پنجابی کے تو جب کبھی ہم مشہرہ پڑھنے جاتے تھے اس زمانے میں رواج تھا مختلف شہروں میں مشہرے ہر سال دو چار دس ہوتے تھے تو ذریعہ روزگار بھی تھا شاعروں کا تو احمد عدیم قاسمی کہا کرتے تھے کہ استاد دامن کو تو نہیں بلایا وہ کہتے تھے نہیں جی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے مشہرے والے تو وہ کہتے تھے یار پھر میں نہیں آتا وہ تو مشہرہ خراب کر دیتے ہیں تو واقعی مزایہ شاعر جو ہیں وہ مشہرے کو بلکل اس کا ٹریک ہی چینج ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی اب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہستی فوش شیروں پر ہیں وہ اس طرح کے شیر سناتے ہیں مجھا کے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں یا تو صرف مزایہ شاعر مشہرہ ہونا چاہیے یا سیریس ہونا چاہیے اس کو وہ کاکٹیل ہی بنانا چاہیے ملکل ٹھیک اچھا سر پھر آج کل جو عدب لکھا جا رہا ہے اس سے آپ کس حد تک متفق ہیں یا اس سے غوصلہ افضاء ہیں کہ یہ فیوچر میں یا مستقبل میں مستقبل میں ایک اچھی شکل اختیار کر کے نکلے گا جو کہ شاید ترقی آفتہ شکل ہوگی اسی ایک کلاسیکل عدب کی جو جس کو آپ نے سیکھا سمجھا اور جو کہ ایک قلیدی اردار ادا کرتا ہے انسانی شخصیت کے مخلی پہل ہوں میں تو بہت پر امید ہوں آپ لوگ جو لکھ رہے ہیں نئے لوگ اتنا خوبصورت ہے وہ کل زفر اقبال صاحب نے بھی کہا کہ ہماری تنقید سے ہوتی ہے اب تنقید ہماری رک جاتی ہے فکشن میں انتظار حسین اور عبداللہ حسین پر آ کر حالانکہ یہ تو بڑے قرآنیں لکھنے والے ہیں اب نئے جو لکھنے والے ہیں خالدہ اسکر پر کسی نے کام نہیں کیا اور بھی بہت سا فکشن جو لکھا جا رہا ہے تو ابھی تک جیسے کل ذکر ہو رہا تھا خالدہ فتح محمد پر بھی کام نہیں ہوا سمیہ اہوجہ پر بھی نہیں ہوا اتنا اس نے ایک جیسے زفر اقبال نے شاعری میں لشکارہ سا نیا مارا تو سمیہ اہوجہ نے ان حصر میں فکشن میں بڑا خوبصورت کام کیا ہے تو ہمارے تنقید جو ہیں وہ بہت رکی ہوئی ہے شاعری اور فکشن تو بہت آگے گئے ہیں لیکن نئی تنقید نہیں لکھی گئی وہ بہت کمی ہے جو نیا کام ہوا اتنا خوبصورت کام ہے اس پر کرٹیسزم نہیں نظر آیا مجھے تو اس سوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ جس طرح احمد فراز ہے یعنی جتنے شورا جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ نیا خیال ادھاگل آتے ہیں ان کے پاس عالمی عدب سے بھی چیزیں آتی ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو پڑا لکھا طبقہ ہے اس کا تعلق عالمی عدب سے بھی رہتا ہے اور بہت ساری چیزیں یا بہت سارے خیالات ایسے ہیں جو اس بڑتی دنیا جو اب گلوبل ویلج بنتی جا رہی ہے ادھر سے آپ کے پاس آئیں گے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کا جو تنقید کرنے والا طبقہ ہے اس کو اسی عدب سے پھر یہ سوولت بھی لینی چاہیے کہ اس کا مدالہ گر کے جو لکھنے والے ہیں ان کو اسی کسوٹی پرکھے جو ایک عالمی کسوٹی ہے بالکل صحیح ہے اس میں ایک تو ذمہ داری ہے ہمارے بڑے بڑے اداروں کی یہاں میں بلکہ آپ کے حوالے سے دار دیتا ہوں یہ انجری یونیورسٹی کو گجراج یونیورسٹی کو سرگوڈا یونیورسٹی کو اگری کلچر یونیورسٹی ریسلاباد کو یو ایم ٹی کو کہ انہوں نے عدب کی طرف اپنا جو ہے ایک رویہ اختیار کیا ہے مشارع کرتے ہیں سالانہ عدوی بیٹھ کے کرتے ہیں تو ہمارے ان اداروں کی ذمہ داری ہے ایجوکیشن بھی عدب ہے لٹریچر ہے تو دوسرا ذمہ داری ہے اکیڈمی عدبیات کی مقتدرہ کی اور یہ جو ایوان اقبال ہے اس کی جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں اور مجلس ترقی عدب جو ہے لیکن ان کا کام جو ہے اوفیشل قسم کا ہے دفتری قسم کا ہے جیسے تنخواہ لینے کے لئے کرتے ہیں ایک بار میں نے الہمراہ والوں کو کہا کہ تمہاری تو لسٹیں بھی پچاس سال پرانی ہیں جن لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں وہ اسی طرح پڑھی ہیں اور بغیر دیکھے ایڈریس بھی چینج ہو چکے ہیں انہیں پرانے پتوں پہ وہ لیٹر جا رہے ہیں کچھ لوگ مر چکے ہیں ان کو بھی لیٹر ایشو ہو رہے ہیں تو وہ جو ایک پچاس سال پہلے ایک ہلکہ انہوں نے بنایا تھا اس سے یہ باہر لینے کیا اور جو کام اب مجھے پتا ہے کہ میں تمام اہل کلم کانفرنسز میں شامل ہوا ہوں پہلی کانفرنس جو تھی اس میں مسیح الدین صدیقی اس کے چیرمین تھے اس زمانے میں ڈی جی کہلاتا تھا چیرمین بات میں شروع ہوا وہ بڑے اچھے آدمی تھے بڑے نفیس تو اس میں قرارداد پاس ہوئی کہ عدیبوں کے لیے ہوسنگ سوسائٹی بنے گی عدیبوں کے لیے قرائے کم ہوں گے جہاز سے لے کر زمینی سفر تک اور ان کو وظائف دیا جائیں گے ان کو بہت سی چیزیں ہیں ان کو سپیشل کارڈ بنا کے لیے جائیں گے ہر شعبے میں ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا جائے گا بہت ڈیٹیل ہے اس میں وہ مجھے زبانی یاد نہیں اور وہ آج میرا خیال ہے اس کو تو کم از کم چالیس پنتالیس سال ہوتا ہے ایک شک پر عمل نہیں ہوا اس کے اور اس کے بعد جب بھی کانفرنس ہوتی ہے اسی طرح کا ایک ہدایت نامہ سا اور ایک قرارداد زباس ہوتی ہے اور وہ صرف وہ ہی رہ جاتی ہے تو ان کے جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ کرتے نہیں اور ان کے ایوارز کا بھی آپ سیول ایوارز کا دیکھیں وہ بھی ہر سال ہنگامہ ہوتا ہے وہ ابھی حسن عصار نے بات کی میرے لیے بات کی کہ پچھلے سال ججز نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا شانوا زہدی موجود ہیں فضہ محمد ملک صاحب موجود ہیں کیابنک دیویجن کے سیکٹری موجود ہیں اور خود ایک ایڈمی گواہ ہے تو وہ فیصلہ میرے حق میں ہوا میرے مجھے ہاں شویب بن عزیز گواہ ہیں اس کے جو پریس سیکرٹری ہیں میڈیا کے شہباز صاحب کے تو ان سب نے کہا کہ آپ کا نام ہوا ہے فائنل ہو گیا لیکن چودہ تعریف کو جو لسٹ آئی اس میں سے میرا نام غائب تھا دیواروں سے باتیں کرنا آپ بھی اچھا لگتا ہے یا کچھ اور چیزوں نے اس کی جگہ لے لیا ہاں ظاہر ہے وہ لیکن تنہائی پہلے کچھ مجھے اداس کرتی تھی لیکن اب تنہائی میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت سی چیزیں شامل ہیں مجھ میں کائنات مجھ سے گفتگو کرتی ہے اور وہ میں نے کبھی بڑے عرصہ ہوا کہا تھا جس کے اندر دریا نہیں ہوتا اس کو باہر بھی دریا نظر نہیں آتا صحیح تو وہ اب تنہائی میرے ساتھ ایک کائنات بن کے شامل ہوئی ہے مجھ میں تو اب بھی اچھا لگتا ہے وہ سارا کچھ اس زمانے میں اس طرح کا ایک اور شیر بھی تھا بہت بے چین کر دیتی ہیں جب تنہائیاں گھر کی بہت 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 رہا کچھ چیزیں چھے اس کے بعد ہم آپ کی شیر سنا چاہیں گے اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دو پنجابی کی بھی کتب آپ کی ہیں پنجابی ہماری مادری زبان ہیں پنجاب سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو پنجابی کے حوالے سے آپ کتنا پور امید ہیں کہ اس میں بھی اچھا کام ہو رہا ہے یا اس کے اندر بھی اچھے امکانات روشن ہیں بہت امکانات ہیں بلکہ میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کیا آپ لوگ مورڈن شاعری جو ہے اس میں پنجابی کی طرف آئے مورڈن نظم لکھے ہیں مورڈن غزل لکھے ہیں اور میں یہ عفضل خان صاحب تھے پنجابی کے بڑے انہوں میں موقع راجہ رسالو تھے تو وہ دوستوں میں تھے اور اکثر مجھے سکسٹی کے زمانے میں ہی کہتے تھے کہ دیکھو جی انتے مریر نیازی نے بھی پنجابی شروع کر دی شاعری توسی کیوں نہیں کر دے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے میں نے پنجابی کی طرف آیا میں اور پھر دو کتابیں بری چھپی زیتون دی پتی تو اس پہ تو عمرتہ پریتم نے دباچہ لکھا اور پھر اس کو آدم جی اوارڈ ملا بیس بک آف دا ایرز دیکلیر ہوئی وہ تو پھر اس کے بعد قسم فجرد تارے دی یہ غالباً نینٹی ٹو میں چھپی اس پہ مسعود خدر پوش اوارڈ ملا تو یہ بہت اچھی کتابیں ہیں میرے نزدیک اور اب تیسرا مجبوع بھی ہے میرا کون جاں پریا اسمان کون جاں پریا اسمان تو پنجابی کی طرف آنا چاہیے یہ اپنی زمین کا اپنی مٹی کا اپنے کلچر کا سکافت کا قرض ہوتا ہے ہر زبان لیکن پنجابی والوں سے میں اس طرح متفق نہیں ہوں کہ وہ اردو کو برا کہ کے پنجابی کی تبلیغ کریں یا اس کی طرف بلانے کوشش کریں کبھی جسیم الدین سے میری بڑی دوستی تھی ربندر نار ٹیگور نظر اسلام کے بعد بنگال کا ایک بڑا شاعر جسیم الدین کبھی جسیم الدین تو ملتان ایک بار گلڈ والوں نے ان کو بلایا تھا تو ان سے ملاقات ہوئی تو بڑی دوستی ہو گئی ان سے تو میری پہلی کتاب ان کے نام ہے آنکھیں جرہاں کبھی جسیم الدین اجاز سین بٹالوی کے نام تو میں نے ان کو کتاب بھیجی تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ بھئی یہ اردو کی شاعری ہے تو اردو والوں نے تو ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے اردو ظالموں کی زبان اور ساتھ میں انہوں نے انگلیش ایک کتاب اپنی بھیجی مجھے تو میں نے ان کو خط میں لکھا تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انگلیش ظالموں کی زبان ہیں پھر میں نے کہا کہ زبانیں ظالم نہیں ہوتی ہیں درست یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو ان کو استعمال کرتے ہیں ظلم کے ہی صحیح زبانیں جو ہیں یہ کمیونکیشن کا ذریعہ ہیں انسانوں کو، ثقافتوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے ان کو توڑنے کا ذریعہ نہیں ہے جب میں لیکچر دے رہا تھا وہاں ہاورڈ یونیورسٹی میں مورڈن پویٹری پہ تو کسی نے اٹھ کے ہال سے سوال کیا کہ یہ جو زمانہ ہے یہ تحزیبوں کے تسادم کا زمانہ ہے تو میں نے کہا کہ یہ جس کی رائے ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں یہ تحزیبوں کے تسادم کا نہیں تحزیبوں کی رفاقت کا زمانہ ہے اچھا تو آپ خود دیکھیں ہم کہتے ہیں جی گلوبر ویلیج ہے دنیا تو چیزیں ٹوٹ ٹوٹ رہی ہیں بکھر رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جڑ بھی رہی ہیں تحزیبیں اب آپ جو کچھ یہاں ہم کرتے ہیں وہ ایک سیکنڈ میں ساری دنیا میں پہنچ جاتا ہے نیو یورک میں جو کچھ ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں وہ ہمارا حصہ بن جاتا ہے تو دنیا جو ہے ایک بات یہ ہمیشہ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ سسٹم میں چیزیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں وہاں ساتھ ساتھ بن بھی رہی ہوتی ہیں سبھی کچھ خراب نہیں ہوتا تو وہاں پر جبران ناصر ایک گئے ہوئے تھے یہاں سے یہ پچھلے ٹور میں تو وہ پاکستان کے لئے ایک اچھی گفتگو نہیں کر رہے تو میں نے ہمیشہ وہاں کہا ہر میٹنگ میں ہر جگہ میں نے کہا کہ اتنا کچھ نہیں ہے ہم وہاں رہتے ہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے گھروں میں دھماتے ہو رہے ہیں صحیح کہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن پورا پاکستان محفوظ ہے اور یہ علمیاں ہے ٹھیک ہے یہ ختم ہو جائے گا اور آج ختم ہوا ہے اور یہ یہ تمام ملک تمام تحضیبیں ہیں ہر جگہ سارا کچھ خراب نہیں ہے بہت کچھ اچھا بھی ہے بہت کچھ اچھا بھی ہے بہت خوبصورتی ہیں بہت اچھے لوگ ہیں چھسر آپ کی زندگی جو ہے وہ محبت سے عبارت ہے آپ کی شاعری رومانٹک ہے کافی تو سب جانتے جاننا چاہیں گے آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو محبت کے نظریے کو فروغ دیتا ہو آپ کی نظری شاہزاد احمد نے ایک بار کہا تھا کہ نظیر کیسر میں کوئی خاتون آباد ہے کوئی خسورت لڑکی آباد ہے تو میں نے شاہزاد کو کہا کہ مجھ میں ایک لڑکی نہیں بہت سی لڑکی آباد ہے لیکن ایک بار پرمین شاکر نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی کہنے لگی سار وہ آپ کی شاعری رومانٹک ہے لیکن اس میں لڑکی کوئی نہیں ہے کوئی عورت نہیں ہے نظر نہیں آتی تو میں نے کہا کہ دیکھو جب میں کہتا ہوں درخت خوبصورت ہے تو لوگوں کو کوئی حیرت نہیں ہوتی جب میں کہتا ہوں کہ ایک لڑکی خوبصورت ہے تو لوگ حیرت سے مجھے دیکھتے ہیں حالانکہ میں نے ایک ہی بات کی ہے درخت ستارے آسمان خوشبوئیں دریا پھول پرندے یہ تمام خوبصورتی اور محبت کی علامت ہیں تو ہم جب محدود کر لیتے ہیں عورت تک اسے تو پھر محبت کی شاعری بھی محدود ہوگا تو میرے ساتھ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ بہت لوگوں نے محبت کی کرسٹین روجر ایک نیو یارک کی رائٹر ہیں جنہوں نے پی ایش ڈی کی ابن درنار ٹیگور پر تو انہوں نے مجھے بھی میری نظمیں غزلیں بھی کچھ ٹرانسلیٹ کی مجھ پہ آرٹیکل بھی لکھا جو یہاں بھی چھپا پاکستان میں تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا یہاں آئی تھی پاکستان میں تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کیٹس ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ اس زمانے میں میری عمر میرا خیال ہے پچیس تیس سال ہیں تو میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں کیٹس کی طرح چلا بھی جاؤں تو کہنے لگی نہیں آپ نہیں جائیں گے آپ سے بہت سے لوگوں نے محبت کرنی ہے اور وہ لوگ موجود ہیں دنیا میں تو پھر اس لئے آپ جا نہیں سکتے تو پھر بہت سی شاعری ملنے ملانے والوں سے میں نے سیکھی ایک بار اظہار الحق محمد اظہار الحق کے عام میں ٹھہرا ہوا تھا اسلامباد میں تو انہوں نے ضد کی کہ میرے ساتھ رکیں آپ بڑے مجھ سے محبت کرنے والے فہم تھے اس زمانے میں تو میں ان کے گھر ٹھہر گیا تو میں نے غلطی سے کرسٹین روجر کو فون کر دیا اچھا تو میں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہے اظہار الحق شاعر ہیں وہ تو ان کے گھر ہوں کہا کہ نہیں آپ سامان باندھے ہیں تو میں گاڑی لے کے آرہ ہوں تو جب میں یہاں ہوں تو پھر میرے ہوتے ہیں آپ کئی نہیں ٹھہر سکتے تو وہ آئی میرے منہ کرنے کے باب جو تو وہ اظہار نے بھی بڑا منہ کیا کہ میں نے مشکل صرف ٹھہرایا ہے لیکن میرا سامان گاڑی میں رکھا تو وہ لے گئے تو اب بھی کبھی کبھی اظہار مجھے کہتے ہیں کہ جلدی میں آپ اپنی ایک پینٹ میرے گھر بھول گئے تھے تو وہ ابھی تک پڑھی ہوگی اچھا اچھا کرسٹین کا واقعہ میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ دوسرے دن ہم شام کو واک کر رہتے ہیں تو ان کا جو گھر کا اس کے سڑک پہ دونوں طرف سفیدے کی لمبی قدار اچھا تو وہاں سیر کرتے ہوئے کرسٹین نے مجھے کہا کہ کیسر صاحب یہ درخت آپ کو جانتے ہیں اچھا تو میں نے کہا کہ یہ کیسے جانتے ہیں مجھے کہنے لگی کہ جب آپ نہیں ہوتے تو میں یہاں واق کرتی ہوں تو میں ان درختوں سے آپ کا ذکر کرتی ہوں تو وہ شائرہ تھی تو اس لیول کی بات اس نے کیا تو اس کو گئے ہوئے کہ اب زمانہ ہو گیا تو شائری اسی طرح ہے کہ وہ نیوز نہیں ہے کہ یہاں آپ کچھ دیکھیں تو اگرم لکھتے ہیں اس کو شائری یہ ہے کہ کوئی حادثہ کوئی علمیاں کوئی خوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے اندر سٹور ہو جاتا ہے تو اس کی کمپلیں کب بھوٹتی ہیں کب باہر آتی ہیں یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کیا ہے تو پھر میں نے ایک شیر کہا جب اس نے کہا کہ یہ درخت آپ کو جانتے ہیں تو وہ غزل ہے میری وہ بھی اب کافی پرانی ہو گئی عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا میں چانداروں کو رستہ دکھایا کرتا تھا مجھے بھی رستے کے سارے درخت جانتے تھے وہ میرے بارے میں ان کو بتایا کرتا تھا اسلام وہ کرسٹین روجر والی درختوں کی بات سے افتخار عارف کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا افتخار عارف بڑے اچھے دوست ہے میرے تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ نظیر آپ یہ عجیب سی شاعری کیسے کرتے ہیں میں نے کہا عجیب سی کیا مطلب کہتے کچھ عام لگتا نہیں وہ کہ لفظوں کا ایسے استعمال کیا ہے اور کچھ جیسے روٹین میں ہوتی ویسی تصویر نہیں بنتی اس کی تو یا کہنے لگے آپ یہ بتایا آپ شاعری کیسے کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ شاعری کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ کوئی ایک لائن آتی ہے وہ پھر آگے چل پڑتی ہے بعض اوقات وہ لائن جو ہے لگتا ہے غزل بنیں گی تو وہ نظم بن جاتی ہے نظم بنانے لگتے ہیں تو دوسرا مصرہ ایسا آتا ہے کہ وہ غزل کی طرف چل پڑتی ہے کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی بتائیں کیسے آپ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک بار جب ہم اڑیسہ گئے انڈیا میں سیف کانفرنس تھی وہاں پر تو رات کو جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا تو وہ سمندر کا کنارہ تھا اور سمندر باقاعدہ اس عمارت سے ٹکراہ کے واپس جاتا تھا تو آبدہ سے اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی اپنی ٹیم لے کے وہاں گئی ہوئی تھی تو آبدہ سے ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ اپنی نیشنل ٹیم لے کے وہاں باسکر بال کی گئی ہوئی تھی ان کے بھی وہاں میچز سے تو رات کو جب سب سو جاتے تھے تو میں اور آبدہ چپ چاپ اٹھ کے اپنے اپنے کمروں سے تو اس بلڈنگ کے آخر میں انڈ پر چلے جاتے جہاں سمندر ٹکراہ کے واپس جاتا تھا تو یہ میں واقعہ آپ افتخار عارف کو بتا رہا تھا کہ شیر بعض اوقات کیسے ہوتا ہے تو ہم وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے تو ایک دن آبدہ نے کہا کہ آپ نے کبھی سمندر کی خاموشی سنی ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سمندر میں تو شور ہوتا ہے خاموشی تو نہیں ہوتی تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں سنی تو کہنے لگی کہ جب یہ لہر آکے ٹکرائے گی ہماری عمارت سے اور پھر جب یہ واپس جائے گی تو پھر آپ اس کی خاموشی سنی ہوگا اور واقع میں نے دیکھا کہ ایک بڑی لہر آکے جب ٹکرائی اور واپس جانے لگی تو ایسے لگا کہ جیسے سمندر نے سانس روک لے تو وہ خیر واقعہ ختم ہو گیا کرسی راجر کی طرح لیکن بہت عرصے بعد ایک مطلع ہوا ایک بون چھلکانی ہے ایک چھاگل بھرنی ہے ایک بون چھلکانی ہے ایک چھاگل بھرنی ہے میں نے سمندر کی خاموشی واپس کرنی ہے تو میں نے افتخار کو کہا کہ بعض اوقات اس طرح بھی شیر ہوتا ہے کہ کوئی بہت پرانا واقعہ لیکن یہ نہیں کہ اس واقع کو آپ اسی طرح ریپیٹ کرتے ہیں ایسے نہیں آپ کے اندر وہ واقعہ گھل مل جاتا ہے ڈیزولف ہو جاتا ہے پھر آپ اسے ایک شکل دیتے ہیں اور وہ آپ کا شیر ہوتا ہے لے سر اب آپ سے ایک جدید چاہیں گے ویژل امام snel کا اسھ NEili وہ میرا ہاتھ مو دھلانے لگی وہ میرا ہاتھ مو دھلانے لگی پیاس پانی میں مذکرانے لگی ہاں وہ میرا ہاتھ مو دھلانی لگی پیاس پانی میں مذکرانے لگی بارشوں میں گلاب کھلنے لگے گیلی مٹی سے آنچ آنے لگی سیڑھیوں میں بڑا اندھیرہ تھا سیڑھیوں میں بڑا اندھیرہ تھا وہ مجھے راستہ دکھانے لگی پاؤں تو خیر ٹھیک پڑتے تھے پاؤں تو خیر ٹھیک پڑتے تھے میری آواز لڑکھڑانے لگی اور دھیمی ہوتی ہوئی چراغ کی لاؤ دھیمی ہوتی ہوئی چراغ کی لاؤ اس کی سانسوں میں تھر تھرانے لگی آج دل اتنی زور سے دھڑکا آج دل اتنی زور سے دھڑکا شام پنجرے میں پھڑ پڑانے لگی آخر شب گھنے درختوں میں چاندلی گھونسلے بنانے لگی وہ کہیں کروٹیں بدلتی سی رات کی ناؤ ڈگمگانے لگی اس کو اڑنے کے خواب آنے لگے اس کو اڑنے کے خواب آنے لگے اور وہ میرے پر بنانے لگی رات ہم اتنی دیر تک سوئے جاک کر پھر سے نیند آنے لگی ایک صوفی دھمال میں اترا ایک صوفی دھمال میں اترا ایک لڑکی دیے جلانے لگی جسم تھا یا حجوم شموں کا اس کی پوشاک جل میں لانے لگی اس کا اسٹیشن آنے والا تھا اس کا اسٹیشن آنے والا تھا ریل بھی سیٹیاں بجانے لگی اس کا اسٹیشن آنے والا تھا ریل بھی سیٹیاں بجانے لگی ابھی کھولی تھی آنک بچے نے زندگی فیصلے سنانے لگی وہ میرا ہاتھ مو دھولانے لگی پیاس پانی میں مسکرانے لگی سیٹیاں بجانے لگی ایک بلکل نہیں غزت سناتا ہوں فیرہ میں ستارہ تھا اور دھول ہوا میں ستارہ تھا اور دھول ہوا پھر خدا بھی بہت ملول ہوا میں ستارہ تھا اور دھول ہوا پھر خدا بھی بہت ملول ہوا تیخ پر صبح کا لہو تھا میں خاک پر گر پڑا تو پھول ہوا تیخ پر صبح کا لہو تھا میں خاک پر گر پڑا تو پھول ہوا حرف سے کونپلیں نکل آئیں میرا لکھا پڑھا قبول ہوا حرف سے کونپلیں نکل آئیں میرا لکھا پڑھا قبول ہوا زندگی کی کتاب کا مجھ پر شائری کی طرح نزول ہوا زندگی کی کتاب کا مجھ پر شائری کی طرح نزول ہوا مور کے پر سے صبح لکھی گئی مور کے پر سے صبح لکھی گئی رات کا خط مجھے وصول ہوا مور کے پر سے صبح لکھی گئی رات کا خط مجھے وصول ہوا میں تری خاک پر تھا نقش قدم میں تیرے آسمان کی دھول ہوا راندائے آستان ہوا پہلے اور پھر آدمی رسول ہوا پہلے ایک شخص نے محبت کی پھر یہی واقعہ اصول ہوا اس نے جو بھی لکھا وہ چوم لیا اس نے جو بھی کہا قبول ہوا اس نے جو بھی لکھا وہ چوم لیا اس نے جو بھی کہا قبول ہوا صبح آئی تو سو گئے کیسر رات بھر جاگنا فضول ہوا میں ستارہ تھا اور دھول ہوا پھر خدا بھی بہت ملول ہوا بہت شکریہ عدب نامے کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو ایک سنجیدہ مقالمے کو اور سنجیدہ اور تخریقی عدب کو فروغ دے رہا ہے تو اس میں محید مرزا صاحب اور فیضان حاشمی اور عرسلان احمد اور تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اور ایک تخلیقی کام اس کے ذریعے ہوگا عدب نامے کے بہت شکر گزار ہوں